اسلام علیکم دوستو وائٹی فینز میں آپ کو خوش حمدید امید ہے کہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں یقیناً آپ اس واقعے سے متاثر ہوں گے یہ واقعہ ہے خلیفہ وقت عرم رشید اور بحلول کا بحلول اس وقت کا بہت دانا اکل مند شک سمجھا رہا تھا ایک مرتبہ خلیفہ وقت عرم رشید اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے بحلول چلے گئے اس کے محل میں جا کر اس کے تخت پر بیٹھ گئے اس وقت دربار میں موجود تمام بشیر موزیر جو بھی تھے اس کے وہ پریشان ہو گئے ان نے بحلول کو پکڑا اور تخت سے اتارا اور خلیفہ وقت عرم رشید کے پاس لے گئے اور خلیفہ وقت سے کہا باچھر سلامت یہ شخص آپ کے تخت پر بغیر اجازت کے آپ کے تخت پر بیٹھ گیا خلیفہ نے پوچھا کہ آپ میرے تخت پر بیٹھیں تو بحلول نے کہا ہم بیٹھا تو خلیفہ نے بحلول کو اسی کوڑے مارنے کا حکم دیا تو بحلول نے کہا میں تیار ہوں بحلول کو اسی کوڑے لگائے گئے تو پھر وہ ہنس نے لگا خلیفہ پریشان ہو گیا کہ بحلول میں تمہیں اسی کوڑے مارے پھر بھی تو ہنس رہائے تو اس پر اس نے جو جواب دیا کمحالی کو جواب دیا خوبصورت لہجے میں کہا بحلول نے آئی خلیفہ وقت یہ آپ تخت دیکھ رہے ہو دیکھو کوئی سے گھور سے دیکھیں خلیفہ دیکھنے کا تخت کو کیا ہے اس تخت پر تو اس نے کہا یہ دیکھو میں اس تخت پر پانچ منٹ بیٹھا ہوں میں اس تخت پر پانچ منٹ بیٹھا ہوں کہ مجھے اسی کوڑے لگے آپ تو کتنی سالم سے بیٹھ رہے ہو آپ کو پتہ نہیں کتنی جواب دینا پڑے گا ایک ست خلیفہ اس بات بہت متحصر ہوا اور بحلول سے معافی مانگی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا دوستو دیکھو یہ بادشاہ وقت تھا جب اسے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی کہ بحلول کے کہنے پر کہ پانچ منٹ میں بیٹھا مجھے یہ حساب دینا پڑا یہ اور دنیا میں حساب دینا پڑا خلیفہ وقت آپ کتن سال اس طاقتر بیٹھے ہو آخرت میں آپ کو کتنا حساب دینا پڑے گا اس سے خلیفہ بہت متحصر ہوا اور بحلول سے معافی مانگی امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا خدا حافظ